السلام علیکم ویورٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چند فیمس پاکستانی ڈراما کے نیگٹیف کرداروں کے بارے میں زیادہ تر پاکستانی رائٹرز نے اپنی ڈراما سٹوریز لکھنے میں بہت ساری کوششیں کی ہیں جس سے دیکھنے والوں کی دلچسپی برکرہ رہتی ہے حال ہی میں ایک روجان یہ رہا ہے کہ ان رائٹرز نے نیگٹیف کرداروں پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی ہے کیونکہ نیگٹیف کردار ہی زیادہ ٹائم میں کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ڈراما کے مین اور پوزیٹیف کرداروں کو بہت عرصے تک تقالیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور منفی کرداروں کو زیادہ دیر تک مضبوط بنا دیا جاتا ہے تاکہ ناظرین کو زیادہ دیر تک جکڑے رکھنے کا طریقہ ہے ایسا کرنے سے رائٹر یا یقینی بناتے ہیں کہ ناظرین منفی کرداروں کو سزا دی جانے تک کا انتظار کرتے رہیں ایسا شاز و ناظر ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی کردار آہستہ آہستہ سامپذیر ہوں بلکہ لوگ ان کرداروں کو سزا دیکھنے کے لیے ہفتوں انتظار کرتے ہیں یہاں کچھ ایسے پاکستانی ڈراما کے لسٹ ہے جس میں نیگٹیف کرداروں کو ڈراما کے بالکل اینڈ پر ان کے انجام تک پہنچائے جاتا ہے تب سے پہلے نمبر پر ڈراما سیریل چھپ رہو اس کٹیگری کا پہلا ڈراما تھا جس میں نیگٹیف کردار کو ڈراما کے لسٹ تک لوگ اس کو کیفر کردار تک پہنچتے دیکھنا چاہتے تھے ڈراما کے نیگٹیف کردار نمیر سے لوگ نفرت کرتے تھے مگر اس کو انجام تک پہنچانے کی وجہ سے یہ لوگ اس کو لسٹ اپیسوڈ تک دیکھتے رہے لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ رامین کو کیسے انصاف ملے گا اس ڈرامے کے اختتام بھی ٹپیکل تھا کہ بس لسٹ اپیسوڈ میں بھی نیگٹیف کردار کو سزا ملی اگلی ڈراما ہے ٹٹلی ایک اور ڈراما سیریل تھا جو کہ اپنے نیگٹیف کردار کے گردھی گھومتا رہا مین کردار نائلہ تھی جو کہ لالچی اور خودگرز رکی تھی جو کبھی بھی پیار کرنے والوں کی قدر نہیں کرتی تھی وہ اپنے بابا فا شہر کو دھوکہ دیتی رہی اور سارا ڈراما اس کی خودگرزی کے گردھی گھومتا رہا اس ڈرامے کو بھی لوگوں نے آخر تک صرف اس لیے دیکھا کہ نائلہ کا انجام کیا ہوگا اور آخر میں اس کا بھی انجام وہی ہوا جو کہ چپ رہو میں نمیر کا انجام ہوتا ہے کہ نائلہ پاغل ہو جاتی ہے نیکس ڈراما ہے اڑاری اڑاری ان چند ڈراموں میں سے ایک تھا جن میں بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے حساس موضوع کو زیر بحض بنائے گیا تھا اس ڈراما میں بھی منفی کردار کو توجہ کا مرکز بنائے گیا تھا امتیاز کا کردار انتہائی پر رشان کن تھا مگر ساتھ اف لوگوں نے احسن خان کی ایکٹنگ کو بھی بہت زیادہ پسند کیا مگر امتیاز کی برائیاں بھی ایسے تھیں کہ لوگ بے سبری سے اس کے انجام کا انتظار کرتے رہے اس طرح آخر میں معاملہ عدالت میں چلا گیا اور اس کو سزا ہو گئی نیکس ڈراما ہے کیسا ہے نصیبہ کیسا ہے نصیبہ ایک عام سٹوری تھی دکھایا گیا ہے کہ سسرال والوں نے ہر لحاظ سے لڑکی پر کس طرح ظلم و ستم کیا اور لڑکی کے والدین کو بلکل بے خبر رکھا جس میں لڑکی کو بیرون ملک میں اچھی زندگی دینے کا وعدہ کیا تھا مگر یہ حقیقتاً سب کچھ اُلٹ تھا ڈراما کیسا ہے نصیبہ بہت ہی زیادہ ہٹ گیا دیکھنے والے اصل میں احمد جو کہ نیگٹیف کریکٹر تھا اس کا انجام دیکھنا چاہتے تھے اس میں مریم کا کردار رمشہ خان نے ادا کیا ہے اور احمد کا کردار منیبت نے ادا کیا ہے دراما کے آخر میں کوئی ایک کار حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اگلی ڈراما ہے خود پرست اسی طرح ڈراما خود پرست اسوہ کے گرد گھومتا رہا اسوہ اپنے اتوار پر زندگی گزارنا چاہتی تھی اس کی پہلی شادی ناکام ہو جاتی ہے اس کے بعد اسوہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے سب سے بڑا ازام اپنے شوہر پر اپنی ہی بہن کو لے کر لگاتی ہے وہ صرف جھوٹ نہیں بولتی بلکہ قرآن پاک کی جھوٹی قسم بھی کھاتی ہے اسوہ کا انجام بھی یہی دکھایا ہے کہ وہ بیماری میں مقتلہ ہو جاتی ہے اور اس کی دیکھ پھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اگلی ڈراما ہے ڈراما سیریل بلا بلا کی مکمل کہانی بلا نگار کے گھومتی ہے جو صرف اور صرف اپنی مرضی کی مالکن ہے جو بھی پسند آیا اسے پانے کی حد پار کر دی اس ڈراما میں نگار نے اپنے شوہر کی والدہ اور اپنی نندوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ دیکھنے والے مشتعل ہو گئے نگار کی منفیت اور پلاننگ اروج پر پہنچ گئی کہ دیکھنے والے بس تکلیف میں دیکھنے کے منتظر تھے اس کو اور پھر بدلہ لینے کے لیے اس کا شوہر بھی اس کے لیے منفی کردار بن گیا اس میں بھی رائٹر نے عام راستہ کا انتخاب کیا وہ آخر میں نگار اپنے حواس کھو بیٹھی جبکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ اس کو سب یاد رہنا چاہیے تھا اور اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے تھا مگر آخر میں وہ سب کچھ بھول جاتی ہے یہاں تک کہ اپنا نام بھی بھول جاتی ہے اگلا ہے رشتے بکتے ہیں اس کی کہانی فرحت کے گرد گھومتی ہے جو کہ دولت کے نشے میں اندھی ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹوں کی شادیوں کو بھی کاروبار سمجھتی ہے اور اپنی غریب بہن کی بیزتی کرتی ہے اس ڈراما میں بھی فرحت کا انجام بہت زیادہ ٹپیکل دکھائے گیا ہے نیکس ڈراما ہے جھوٹی جھوٹی ڈراما ایسا ہی ایک ڈراما تھا جس کا مین اور نیگٹیف کردار نرمہ تھی جو کہ حیرہ پھیری کرتی اور لالچی دبیت کی مالکن تھی اس کے آس فاس لوگ اس کے جھوٹ اور فریب میں پھان جاتے تھے اس ڈراما میں بھی نرمہ کے کردار کو انجام تک پہنچانے کے لئے لوگوں نے اس کو لاسٹ تک دیکھا جلن جلن ڈراما سیریل ایک منفی کردار کی لڑکی کے گرد گھومتا رہا جس نے اپنے آس فاس کے لوگوں کی زندگی کو ترباہ کر دیا نیشہ بہت زیادہ خودگرد اور لالچی لڑکی تھی اس کا کوئی زمین نہیں تھا وہ دولت کے حوض کی خاطر اپنی ہی بہن کے گھر کو برباد کر دیتی ہے یہاں تک کہ اس کی بہن خود کو آگ لگا لیتی ہے اور اسی غم میں اس کا بھاپ بھی مر جاتا ہے اور آخر میں وہ خود بھی دوکہ دہی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک کار حاصل ہوتا ہے جس میں وہ جل جاتی ہے اگلا ڈراما ہے سباس ڈراما سیریل سباس میں میرال ڈراما کا منفی کردار تھی یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اس کا واحد مقصد اپنے بھائی کی زندگی پیسے سے چلانا تھی جب اس کی شادی ہوئی تو شوہر کے ساتھ بھی گھمند والا رویہ رکھا ہر ایک دیکھنے والے اس کے منفی کردار سے تنگ آ چکا تھا اور آخر میں اس کا ایکسلنٹ ہو جاتا ہے جس سے ڈراما کا رخ ہی مر جاتا ہے اور سب اس کو معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی غلط کام ہی نہ کیا ہو بس لاس اپیسوڈ میں یہی تبدیلی دکھائی ہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو